گندم کی ظلہ بندی کے باعث کراچی میں فلاور میلز مالکان کی دوسرے روز بھی ہرتا علچاری ہے فلاور میلز بند ہونے سے ہول سیل مارکٹ میں بشتر دکانیں بھی تالے لگ چکے ہیں آٹے کے حصول نے شہریوں کو دربدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا اسی پر مزید بات کریں گے شامیل احمد سے شامیل احمد بتائی گا کیا صورتحال ہے اس وقت آج دیکھیں کراچی میں آٹے کا بوران ہے اس میں مزید شدد آ سکتی ہے اس کی بنیادی وجہ کراچی میں تقریباً بانویں فلاور میلز بند ہو چکی ہے اور انہیں احتیاجاً حرکتال کے دور پر یہ اپنی فلاور میلز بند کیے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ جو ان کی ڈیمانڈ تھی اس کے مطابق گندوں فرام نہیں کر رہی جبکہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ جو سبسیڈائز ان کے ریٹ ہیں اس پر فلاور میل مالکان آٹا سپلائی نہیں کر رہے اور اسی معاملے پر یہ صورتحال ہوئی کہ جو فلاور میل مالکان تھے انہیں نے فلاور میل بند کرنے کا اعلان کیا اور آج اس کو دوسرا دن ہے اور اس بوران میں وقت کے ساتھ ساتھ شدت آتی جو جا رہے یہ فلاور میل مالکان کا کہنا ہے جب تک ان کے مطالبات مکمل طور پر تسلیم نہیں کیے جاتے وہ فلاور میل نہیں کھولیں گے